سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کرے اور زکاة دے جب وہ یہ کام کر لے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حقوق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پچیس صحیح مسلم حدیث نمبر بائیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو نماز اور زکاة کا پابند ہو تو شرعی طور پر اس کا خون اور مال محفوظ ہے اور کسی کو اس کے خلاف کوئی اور کاروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح آپ نے قرآنی آیت فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کی راہ چھوڑ دو کی توضیح و تشریح فرما دی بلکہ حد یہ ہے کہ اگر عین میدان قتال بھی دوران جنگ کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام ادا کرے تو اس سے لڑنے یا اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک لڑائی کے دوران حضرت عثیٰ بن زید رضی اللہ عنہ کسی کافر پرغہ لبا گئے اور وہ اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا مگر انہوں نے اسے شدت جذبات میں قتل کر دیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے واپس آ کر یہ ماجرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا وہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا افلا شققت ان قلبی تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ صدق دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا محض جان بچانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دہرائی کہ میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا تاکہ اس جرم سے بچ جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھانوے جس اسلام نے غیر مسلموں سے جنگ کے علاوہ دنوں میں کسی بھی طرح کے جنگ و جدال سے اور کسی بھی طرح کے ظلم سے کسی بھی طرح کی زبردستی سے سختی سے منع کر دیا ہو آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں بہت سے علاقوں میں مسلمان مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں بہت سے جگہوں پر لوگ راستے پیرے یہاں وہاں ناحق لوگوں کا قتل کر رہے ہیں ایسے شیطانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں جنگ کے میدان میں بھی اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں بچوں کو بوڑھوں کو مذہبی عبادت گاہوں کو چھتی باری کو پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے کو ایسے احکامات صادر کیے ہیں اس کے باوجود اس دنیا میں فتن و فساد میں جہاں دوسری قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں بہت سے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی خطل و غارتگری میں تہشتگردی میں ملوث پائے جاتے ہیں یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض قبائل کے خلاف محض اس لیے جنگ کے در پیٹھ بعض قبائل کے خلاف محض اس لیے جنگ کی گئی تھی کہ وہ لوگ زکاة کا انکار کر کے مرتد ہو گئے تھے جو مسلمان اسلام حدود کی خلاف ورزی کرے تو وہ شریح حد سے نہیں بچ سکتا مثلا قاتل کو قساس میں قتل کیا جائے گا اللہ یہ کہ مقتول کے ورسہ معاف کر دے یا خون بہا یعنی دیت لیرے پر راضی ہو جائیں اسی طرح جرم ثابت ہونے پر چور کو بھی سزا دی جائے گی اللہ یہ کہ صحابہ مال اسے عدالت میں پیش کرنے سے قبل معاف کر دے معاملہ عدالت میں آ جانے کے بعد صحابہ مال کو معاف کرنے کا حق نہیں رہتا گویا جرم ثابت ہونے پر شریح حد کے مطابق سزا دی جائے گی اور حد نافذ کی جائے گی لیکن اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتقب ہوا اور لوگوں کو پتا نہ چل سکے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال اور خون دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے اس کے باقی عمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کاثر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کات ڈالے اور پھر درخب کی اوٹ میں آ کر کہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اسلام قبول کیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں اس نے پھر کہا کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے قبل میرا ہاتھ کٹا تھا آپ نے فرمایا اب جبکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتا اگر تم نے اسے قتل کیا تو اسے قتل کرنے سے پہلے تمہارا جو درجہ تھا وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر یعنی پہلے اس کا خون بہانہ جائز تھا اب تیرا قتل جائز اور تیرا قتل جائز نہ تھا اب اس کا قتل جائز نہیں اور تجھے قتل کرنا جائز ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پچانبے حضرت جندب بن عبداللہ الباجلی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرقین کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا لڑائی میں ایک مشرق بڑا بہادر اور نشانباز تھا وہ جب مسلمانوں پر حملہ کرتا تو جھپٹ کر اسے قتل کر ڈالتا ایک مسلمان نے غالباً وہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے اسے اچانک جا لیا اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے فوراں ڈائی رہا ہے اللہ پڑھ لیا مگر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر ڈالا مسلمانوں کو فتح ہوئی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے مدینہ منور آیا اور اس نے تمام احوال ذکر کیے تو یہ واقعہ بھی بیان کیا آپ نے اس قاتل کو بھلایا اور پوچھا تم نے اسے کیوں قتل کیا اس نے بتایا یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کا کافی جانی و ماری نقصان کیا اور فلاں فلاں مسلمانوں کو قتل کیا تھا میں اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے تلوار دیکھ کر فوراں کلمہ پڑھ لیا آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے اسے قدل کر ڈالا اس نے اقرار کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جب قیامت کو یہ کلمہ اللہ اللہ آئے گا تم کیا کروگے اس نے کہا میری مغفرت کی دعا کریں مگر آپ بار بار یہی دہراتے رہیں کہ تم قیامت کو کیا کروگے تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ستانوے یہی وجہ ہے کہ منافقین کو مسلمانیں اقرار دیا جاتا رہا حالانکہ وہ دلی طور پر کلمہ کا اقرار نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے متعلق حتمی علم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کائوائی نہ کی حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھیں ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں ہمارا زمیحہ کھائیں وہ مسلمان ہیں اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ ہم ظاہری شریعت کے پابند ہیں جو شخص نماز اور روزے کی پابندی کرتا ہو اسے کفر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ اس کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اللہ بالحق اسلام یعنی حدود اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی جان یا مال کو کوئی تحفظ نہیں جیسا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکاة کے خلاف جہاد کیا تھا واضح رہے کہ یہ تمام قسم کی جو باتیں ہیں وہ دراصل جنگ کے میدان سے مشروع تھے ورنہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم پر دسترازی کرے یا اس سے بلا وجہ قتل کرنے کی کوشش کرے اسلام قرآن و سنت کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے کہ آپ نے مسلمانوں غیر مسلموں یہودیوں تمام لوگوں سے معاملات بالکل عام سے رکھے بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے قضے کی لیے جنگ کے میدان کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے لیکن عام زندگی میں تمام انسان قابل احترام ہیں ان کو دعوت تو دی جا سکتی ہے ان پر کوئی زور زبستی اسلام میں کرنا حرام ہے اللہ نے سختی سے اس کو منع کیا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین کے اندر کوئی زور زبستی نہیں ہے